یہ ہے جی جھیل سیفل ملوک کا ویو جہاں پر کبھی پریاں اترا کرتی تھی اب پریاں اترنا تھوڑا سا مشکل کام ہے کیونکہ اس کی خوبصورتی ویسی نہیں رہی جو کہ پہلے ہوا کرتی تھی کچھ اس کو قدرت نے تھوڑا سارا اس کے ڈزاسترز نے اس کو چینج کیا اگر آپ دیکھ سکیں میں تو بلکل جو پیچھے گلیشیا تھا جو کہ اس پوری جھیل کو پانی فرام کر رہا تھا وہ جھیل گلیشیا تقریبا ناپید ہو چکا ہے بہت پیچھے یہ اوپر اگر آپ دیکھیں چوٹیوں پر کچھ کہیں کہیں پر تھوڑی سی برب ہے جو کہ ہر وقت برب سے ڈھکی رہتی تھی آپ یہ دیکھیں وہ چوٹیاں ہیں اور چوٹیاں کا اکس آپ کو پانی میں دکھائی دیا کرتا تھا یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفتیش والی بات ہے تشویش والی بات ہے کہ ہمیں اپنا جو یہ ورثہ ہے اس کو اپنی نسلوں کو سنبھالنے کے لیے ان کو دینا ہے تو ہم ان کو کیا دے رہے ہیں یہ دیکھیں اوپر لوگوں نے اپنی رہائشگاہیں منعی ہوئی ہیں جو کہ اسی محول سے مواصلت لگتی ہیں لیکن اگر ہم اس سائٹ پر دیکھیں تو آپ کو کافی زیادہ کنسٹرکشنز ملے گی جو کہ محول کو دوست نہیں ہے محول دوست نہیں ہے بلکہ یہ اس کی صورتی کو جو نیچرل بیوٹی ہے اس کو متاثر کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ کشتی رانی ہو رہی ہے اوورال پوری دنیا میں اٹموسفیر چینج ہو رہے ہیں موسم چینج ہو رہے ہیں لیکن میں یہاں پر آج سے اگر پندرہ بیس سال پرانی بات کروں تو یہ جو پانی جھیل کا پانی ہے یہاں سے تقریباً چھ سات فٹ اوپچا تھا تو یہ جو انہوں نے بریج بنائی ہے یہ اس سے اوپر پانی کا بہاؤ سے اوپر آتا تھا جو کہ اب کافی حاج تک نیچے چلا گیا ہے اور اس کی بیسیک وجہ یہی ہے کہ پیچھے جو گلیشئر سے وہ ختم ہو گیا ہے گلیشئر کے ختم ہونے سے پانی کا جو بہاؤ ہے وہ بھی کام ہوا ہے پانی کا لیول بھی کام ہوا ہے تو یہ ہے جی اس ٹائم اس کی ساری پوزیشن ماشاءاللہ ابھی بھی بہت خوبصورت ہے ابھی بھی بہت خوبصورت ہے لیکن اگر آپ اس کو دس پندرہ سال پیچھے بیگ پہ جائیں تو اس کی خوبصورتی ایک اپنی دیدنی تھی لیکن کچھ چیزیں یہی ہیں کہ یہ سردیوں میں یہ اس پر برہ باری جو ہوتی ہے اس کا اکس جب جیلی میں آتا ہے تو یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے